مرادران ملت اسرامیہ ہر وائز ہر مقرر کتبائی مسلونا کے بعد کسی نے کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سکن بنایا کرتا ہے اسی قانون وضابطے کے تحت میں نے بھی قرآن مقدس کی مشہور معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شر فاصل کیا اور اسی کو اپنا عنوان سکن بنایا حچم نشتان اشواقی کے محکتے ہوئے فولو شمعی رسالت کے پروانو حیدر کررار کی شہدائیو گوز آزم کے عقیدت مندو گریب نواز کی فدائیو مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالو آئی ایم سب سے پہلے سید ابرار و اخیار شنشہ دی وقار کائنات کے اولین فصل بہار عرب کے ناکہ سوار بیچین دلوں کے قرار رسولوں کے سردار انسانیت کے وقار دونوں جہاں کے مختار جانے جہاں و جانے بہار بنیاد کائنات کا ماہیار رہبر اعظم نیر اعظم رسول اعظم نبی اعظم سیح لا مقاہ مالک انسو جاں سیدو سقلین نبی الحرمین امام القبرطین وسیلتنا فدارین صاحبی کعبہ قوسین تاہا و یاسین انیس الغزین بے قسوں کے قس بے بسوں کے بس گریبوں کے آقا یتیموں کے مابا بے سہاروں کے سہارا چار ساجہ درد مندہ سرکار مدینہ رہت قلب سینہ حبیب پروردگار احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درباری آلی میں اپنی گلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نہائیتی عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے مل گیا کملی والے کا دامن جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کا وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے ارے میں اپنے مقدر پر قربان جاؤں مجھے یار کا آستانہ ملا ہے جسے مل گئی ان کے در کی گدائی جسے مل گئی ان کے در کی گدائی اسے دولت دو جہاں ہاتھ آئی در مصطفیت کہے جن کی رسائی شفاعت کا ان کو بہانہ ملا ہے صداع درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا کدا اہل سنت کو آباد رکھے ارے محمد کا ملاد ہوتا رہے گا موجز سامن اکرام میں نے ابھی ابھی آپ حضرات کے سامنے منبائی نور ہدایت لارائم کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیائی کریمہ کا ایک جزتلاوت کرنے کا شر فاصل کیا ہے ارشاد ایک خداوندی ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اتی اللہ واتیو رسول اے ایمان والو تابداری کرو خالق کائنات کی اور تابداری کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات محترم اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والو سے خطاب کر رہا ہے اے ایمان والو تابداری کرو خالق کائنات جل جلالہ کی اور اس کے پیارے محبوب پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کی اس لیے کہ پوری کائنات میں رب العالمین کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں اس کی جات وادہ اللہ شریک ہے ریزہ کا مثلی شیعن اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور اس کے پیارے محبوب پاک صاحب اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا کوئی مصطفیٰ نہیں حجور امام الانبیاء محبوبِ کبریاء علیہ تیت و سنہ اشارت فرماتے ہیں ایمان والو تم میں سے کون ہے میری مثل اشارتِ قرآن اور فرمان رسول سے معلوم ہوا کہ ساری دنیا میں رب العالمین کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں اور اس کے پیارے محبوبِ پاک صاحب اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا کوئی مصطفیٰ نہیں اوہ جیسا کوئی معبود نہیں اوہ جیسا کوئی عابد نہیں اوہ جیسا کوئی محجود نہیں جیسا کوئی ساجد نہیں جیسا کوئی بوہیب نہیں جیسا کوئی محبوب نہیں جیسا کوئی چاہنے والا نہیں جیسا کوئی چاہا ہوا نہیں جیسا کوئی مطعی نہیں جیسا کوئی قاسم نہیں وہ بے مثل بے مثال ہے یہ بے بے مثل بے مثال ہے وہ رب العالمین ہے یہ رحمت العالمین ہے جہاں تک ان کی کھلائی ہیں وہاں تک ان کی مصطفیٰائی ہیں وہ مشک والوں کا رب ہے یہ مشک والوں کا نبی ہے وہ مگریف والوں کا رب ہے یہ مغرب والوں کا نبی ہے وہ شمال والوں کا رب ہے یہ شمال والوں کا نبی ہے وہ جنوب والوں کا رب ہے یہ جنوب والوں کا نبی ہے وہ فرش والوں کا رب ہے یہ فرش والوں کا نبی ہے وہ عرش والوں کا رب ہے یہ عرش والوں کا نبی ہے یہ عرش والوں کا نبی ہے وہ جبرائل کا رب ہے یہ جبرائل کا نبی ہے وہ مکائل کا رب ہے یہ مکائل کا نبی ہے وہ اسرافل کا رب ہے یہ اسرافل کا نبی ہے وہ اجرائل کا رب ہے یہ اجرائل کا نبی ہے جہاں تک ان کی کبریائی ہیں وہاں تک ان کی مصطفیائی ہیں جتو تک کبریائی کبریائی دی اتو تک مصطفیائی مصطفیائی دی گلامی دے سوا کچھ دی نہ منگو بڑی شاہ نے اے محمد گتا دی اومالین ایلی البراک السلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ